پر بردگارِ عالم مخدومِ کونین کی عزت و رزمت کے صدقے میں اس جنیر قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے پر بردگارِ عالم محمد و اہلِ بیتِ محمد کے صدقہ ازاداریوں کی اور ازاداروں کی حفاظت فرمائے بحقِ امیر المومنین علیہ السلام پر بردگار وارثِ ولایت کے ظہور میں تازیل فرمائے سامینِ گرامِ قدر پہلے چھگڑے سے لے کر قیامت تک ہر دور کا ملون جس عقیدے پہ لڑتا رہے گا اس کا نام علی کی ولایت حال محمد آفا انسان کے پاس سب سے ضروری اور قیمتی ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ اگر عقیدہ موجود نہ ہو اور عمل کے امبار لگے ہو پہو پھر بھی لوگ لانتی ہو جاتے ہیں حال محمد آفا سلام علیہ السلام ناکھ بھی بھی ہونہ ہاتھوں کو کسی کا مہتاک نہ کرے جو ہمین فکرین و کوکسی کا مبارا بھیں جتنا مجمع اس وقت شیعان حیدر کردار کا موجود ہے اگر اتنا مجمع مولویوں کا بھی ہو تو اتنے مولوی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آدم کو شجدے سے انکار سے پہلے ابنیش کی کوئی اور غلطی بھی ہو جا جا شادات اوزامت و شریف فرمار کسار پرستی میں یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اور غلطی کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ اس سے پہلے شیطان کی یہ غلطی منظر عام پر آئی اللہ غفور اور رحیم تھا پہلی خلطی سمجھ کر اس نے معاف شو نہیں کیا تو غفار ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے اس کا سابقا ریکارڈ چیک کر اس کی پہلے تو کوئی خلطی منظر عام پر آئی نہیں کوئی علاقے کا مشہور بدباش نہیں تھا فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشروف لیتا تھا چھ لاکھ سال کی عبادت پہلا اور آخری جورب ادھر ازن آدم کے سجنے سے انکار کیا ادھر اللہ نے لانت کا دار اس کے گلے میں ڈال کے قانون بنا دیا جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی جورب علی اللہ کے منکر کیا جب میں صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کیا پریشان ہوگے نہیں جو اس نے کیس کا انکار کیا آدم صفی اللہ کو آدم صفی اللہ کو آدم کا انکار کیا علی کے مقابلے پر نہیں آیا شیطان لانتی ہے مردود ہے کمینہ ہے جہنمی ہے لیکن علی کے مقابلے پر نہیں ہے جسے بات انصاف کے درازوں میں سمجھ جائے ہو سکتے ہیں علی کے مقابلے پر شیطان نہیں ہے آپ سننے کے کیسے نہیں ہے اللہ نے فرما سجدہ کرو طاقتیں چھکی ہیں حکم فرشتوں کو نہیں دھو اگر حکم صرف فرشتوں کو ہوتا تو شیطان کا تو قصور بنتا ہی نہیں جو حاضر دماؤ شیطان کہہ دیتا مابود تو نے حکمی فرشتوں کو دیا ملائکہ سے مراد فرشتیں نہیں طاقتیں ہر طاقت سے کہا اس کے سامنے چھک جاؤ توہین پرستوں کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ اگر اللہ مدی کے پتلے تو چھکوا رہا تھا تو پھر بہت پرستی تو خدا نے شروع کرائی نیازہ حسین سمجھنا جہاں دہا موجود بتاؤ وہ سجدہ ہوا تو ہوا کے سر اسی لئے ابو طالب کا بیدہ علی فرماتا ہے انال آبد والمعبود میں آبد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں لوگوں کے چہرے کررانے پتل گیا جالی آپ معبود کیسے ہیں علی نے فرما خدا تیرہ موت اللہ نے آدم کے اندر جو اپنی روح دا کھل کی دیو اللہ نے آدم کے پتلے کے اندر جو بندے چوپے میں آیت پر دیتا ہوں بائی سوائے تو وہ نفخ تو فی ہے میں روحی جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں علی کے علاوہ کائنات میں کوئی روح نہ دکھا اللہ کی روح ہے ابو طالب کا بیدہ علی یہ اندر نہ جاتا آدم کے اندر اللہ یہ روح نہ ڈال دو آدم سجدے کے لائق نہ ہوتا بتا نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا علی اس بادشاہ کا دام ہے اگر کسی مٹی کے مکان کے اندر علی چلا جائے تو وہ سجدے کے لائق ہو جاتا ہے آدم کے اندر جائے تو اسے سجدہ ہو جاتا ہے کعبے کے اندر آ جائے تو اسے سجدہ ہو جاتا ہے اللہ کی روح ہے علی اسے میرے اسے باپی بیانگوشان ڈالکے کائنات مولای کائنات ڈالکے کائنات علی یہی بوری تکسے علی یہی ڈالکے کائنات ڈالکے کائنات علی یہی علی یہی دوسر پہ بھی رہنگے علی یہی دینیاں انجلیں گے علی یہی دوسرہ کتی رہنگے علی یہی محمد صرف دلالہ علیہ السلام بہت 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 علی محمد آپ سے جہاں جہاں تک میری آب آ چاہ رہی ہر خیرت مند سے میرا خطاب ہے جیس کے دل کی دھرکن پہ علی کی ولایت کا راج ہے کیونکہ علی کی ولایت نہ بازاروں سے ملتی ہے نہ بازاری ماں کی اولادوں میں ملتی ہے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پر نہیں گایا جا سکتا جہاں جہاں تک میری آب آ چاہ رہی ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے کہتا کعبہ تو علی سے پہلے بھی تھا تو بھری سے سجدہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس میں وہ روح نہیں آئی آج اگر کوئی صاحب مقدر میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا کسی برچہ بردست ہی نہیں اگر کوئی صاحب مقدر مقدروں والوں علم کے سامنے ماتھا دیکھتے سار میں ہی لانے جو علم کے سامنے ماتھا دیکھتے وہ مقدر والوں جس چہرے پہ اللہ کی لانت بار رہی ہو وہ علم کے سامنے نہیں شریف کردار کی ماؤں کی اولادیں زلجنہ کے قدموں میں ہاتھ لکھتی ہیں شریف کردار کی ماؤں کی اولاد سیدوں کے قدموں میں ہاتھ لکھتی ہیں مولوی کو تکلیف ہوتی جی علم کو سجدہ کرتے ہیں علم کو پہلے تو اس مولوی سے پوچھو کہ سجدے کی شرائط کیا ہیں کیا بغیر وضو کے سجدہ ہو جاتا ہے تو جس ملنگ پر تُو نے اعتراض کیا ہے کہ اس نے علم کو سجدہ کیا وہ وضو کر کے آیا تھا کیا سات آزاد دے کے بغیر سجدہ ہو جاتا ہے کیا ملنگ نے ساتوں آزاد دے کے کیا تائجوں نے قبلہ کیا کیا کوئی نیت کی کہ میں سجدہ کر رہا ہوں میں پوچھتا ہوں بتا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے ہوتے ہوئے آدم کے سامنے کیوں جھکایا میرا سوال ہے جو بندے چوپے ہو سکتے ہیں ان کی توجہ سے آتا ہو لیکن سننا غور سے اللہ نے یہ روایت میں ہی آیت ہے اگر علی کے دشمنوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ قرآن پر قابندی لگا ہوتا ہے اسی لئے تو اللہ نے قرآن کو مشکل بنا کے بھیجا ہے مشکل کشا کے بغیر سمجھ نہیں آتا یہ مکسرین کے لئے ہدایت نہیں متقین کے لئے ہدایت ہے بڑے بندے حیران اور پریشان ہیں میں انہی کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آخر فرشتوں سے کہا کیوں کہ آدم کے سامنے چھپ جاؤ یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو توہید کہاں جائے گی توہید کا تقادہ تو یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو اور خدا خود حکم دے رہا ہے معصومین کو فرشتے معصوم ہیں کہ آدم کے سامنے چھپو کسی مولوی کو اگر میرے سوال کا اتنا فکرہ بتاؤ گا تو فوراں تپ جائے گا اور تپ کے کہے گا وہ جاہل ہے جس نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کروئے اس روح کو کروئے جو آدم کے اندر تھی حرامی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کرو حلالیوں کو وہی روح کبھی علم میں نظر آتی ہے کبھی تازیہ میں نظر کبھی سجدہ میں نظر وہ روح علم میں بھی ہے وہ روح تازیہ میں بھی ہے وہ روح سجدہ میں بھی ہے شریف چھکتے رہیں گے شیطان اکڑتے رہے اکڑے میں تو شیطان کی اولاد کیسے کہلائے اولاد ہمیشہ اپنے بھاو پہ جاتی ہیں جس کا حصہ ہے وہی حصہ درمیان میں آ جاتا ہے سامینِ گرامی قر بڑی توجہ جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہے شیطان کے پاس علم بھی تھا ایک پڑا لکھا مولوی لکھ کے جاستخات کر دے کہ شیطان جاہل تھا سمجھ دار حضرات بیٹھو بلقصود جن کے ماتھے پہ پال پڑ جائے تھوڑا بہت علم ہوتا ہوں ساتھا بندہ تو اس طرح نہیں سنتا شیطان کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ کمبخت کمینہ ملون سارے حلال جانتا ہے نا جانتا ہوتا تو حلال سے روکتا کیسے جب بھی روکتا ہے حلال سے روکتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ حلال ہے جو بندے پریشان ہیں پھر توجہ کریں سارے حرام جانتا ہے حلال حرام جاننے والے ہی کو تو عالم کہتے ہیں پھر لعنت نہ بھیجو کیونکہ عالم ہیں مولا تمہیں سلامت رکھے جہاں دعاپدے بیٹھوں میں انشاءاللہ کئیوں کے ذریعے ابھی پہنچ جائے گی جو اس کے وقیل اور اس کے نمائندے بیٹھوں میں وہ وصول کر لیں گے سم جو مریدوں نے وصول کر لی پیر کو بھی پہنچ گئی میں کوشتا ہوں کہ جب سیطان کا علم ثابت ہے تو لعنت نہ بھیجو جب آب آئے گا اس کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عالم عالم نہیں ہوتا اللہ ہم دیو اس کو اس کا علم فائدہ نہیں دیتا کیونکہ جو چیز ماننے کی تھی وہ تھا عقیدہ اللہ نے کہا جھک نہ عبادت کی کمی نہ علم کی کمی برادران علیہ السنت کے نزدیک اس کا ٹائٹل ہے معلم الملقوت فرشتوں کا استاد جاہل تھا تو استاد تھا جو ان کا استاد بن گیا بڑی پڑی لکھی جیز ہوگا اور انکار کیا ہے آدم تو چھکنے سے اللہ کا منکر نہیں تھا سیطان اور اگر یہاں یہ فکرہ نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا اللہ کو آج بھی مانتا ہے اللہ نے نکال دیا پھر بھی اللہ کو کہتا ہے ربے ربے بروردگار بروردگار اس کا پہلا عقیدہ ہے توہید شیطان کا دوسرا عقیدہ سب کو بھٹکا ہوں گا بس تیرے مخلش بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا شیطان کا دوسرا عقیدہ ہے نبوت تیسرا فکرہ مولت دے دے الہ یوم المباسون قیامت کے دن تک شیطان کا تیسرا عقیدہ ہے قیامت قیامت تک قیامت تک میں یہ صرف اپنے شیعوں سے گھتو کر دوں کوئی کہہ رہے شیعہ بے سک سماعت نہ کرے وہ تھوڑی دیر اپنے کانوں میں انگلی دے دے تاکہ میں یہ فکرہ پڑھ دوں قیامت تک قیامت تک شیطان سے جیس جیس کا شجرہ ملتا ہوگا اس کے اصول دین یہی دین ہوگی جسے خوشہ لگتا ہے اللہ کرے یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے جسے نجف جا کر بھی امامت سمجھ میں نہ آئے جسے اصول دین میں امامت سمجھ نہ آئے جسے خدا کا عادل سمجھ میں نہ آئے جسے خمش کی عزت کے بتا نہ ہو جسے سیہزادی کی عزمت کے بتا نہ ہو اللہ نے کہا تو کیوں نہیں چھکا از تک مرتا منت کی تھی آخری عمر اتنیڑا بندہ مجلے سے انہیں چھوڑے ریش ہوئے تھا اللہ نے کہا چھک اس نے انکار کیا قرآن شیعوں نے تو نہیں لکھا اللہ نے اتا رہا ہے قرآن مجیر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اب آؤ بس تک میرا کوئی حافظ قرآن بیٹھو کوئی ناظرہ پڑھا ہوا اب آؤ اس نے انکار کیا اب آؤ کا مطلب کیا ہے علے با یائے مقصورہ اب آؤ اس نے موں سے نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا غصے سے بھرا کھڑا تھا تکبر میں مر رہا تھا اللہ نے کہا سجدہ اللہ کے سامنے ایسے کرنے والا سیطان ہوتا ہے اللہ کہے نماز پڑھو بندہ کے میں نہیں پڑھتا ہوں شایطان ہے اللہ کہے روزہ رکھ میں نہیں رکھتا ہوں میں سمجھ یہ توجہ ہیئے نہیں آگا سامنے کے لئے ہم یہ کھڑھو باقی اگر کوئی خلط مطلب سمجھا ہے کہ میں نے نماز کی طرف اشارہ کی ہے یہ اس کی بے وقوفی ہے یہ مذہب شیعہ میں بھی ہے ہم یوں تین دفعہ کر کے آہستہ آہستہ سلام پھرتے سلام پھرتے ہیں موں نہیں پھرتے کرتے ہیں سجدہ سوے زجدہ خانہ علی موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ اللہ نے فرمایا کہ تُو کیوں نہیں چھکا اللہ نے پہلے اشبر لعنت بھیدی نہیں سے نکالا بلکہ اسے پوچھا از تک بھرتا تُو تکبر کرتا سجدہ نہیں کرتا آم کنت من العالین کیا تُو ان بڑے لوگ ہو جیسا ہے جسے نظر آ رہا ہے وہ دیکھ لیں تُو تکبر کرتا ہے کیا تُو ان بڑے لوگوں جیسا ہے جب تک قرآن مجید میں یہ آیت موجود رہے گی آم کنت من العالین این الف لام جی نون این الف لام جی نون عالین علی کی جمع کیا تُو علی جیسا ہو گیا کیا تُو علی جیسا کیا تُو علی جیسا ہو گیا کیا تُو علی جیسا ہو گیا فکرہ سننا نیازوں سے قیامت کا فکرہ یاد رکھنا کیا تُو علی جیسا ہو گیا آل محمد فرس پر ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں آرس پر ہو تو سارے علی ہے سارے علی جیسا ہو گیا تُو تکبر کرتا ہے کیا تُو علی جیسا ہو گیا شیطان کی بھی جیسا نہیں ہوئی کہ کہے کہ ہاں اسے کہا انا خیر و من ہو میں اس سے بہتر ہوں ارسے نہیں جیسے اللہ نے زبان دی ہے اس مطلب سے بہتر ہوں انا خیر و من ہو انا خیر و من ہو انا خیر و من ہو میں آدم سے افضل ہوں ارسے نہیں اس لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَعْنَا مِنَا الْقَافِرِينَ کوئی حافر قرآن ابھی ممبر پر لے کراؤ شیطان کے لئے اللہ نے کہا وَقَعْنَا مِنَا الْقَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ایک کافر تھا جو آدم کے مقابلے پر آئے وہ کافر ہوتا ہے جو علی کے مقابلے پر آئے سلامتا سلامتا مولا نے فرما کا پڑا آپری مولا کی باردامنی کا دابتا ہے دمست کالالدہ علی 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 پوری دکاسے علی 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 وہ نے کہا میں اب سوال کا مطلب سمجھیں اور خدا کریں کہ میں یہ سمجھا سکتا سعادت از جام کی نالین کے ست کے کبلو کا والی جا کے ساتھ دعا فرمائیں گے میں فکرہ سمجھانا چاہوں اس تک برتر تو تکبر کرتا ہے ہم کنتا ملال علی آپ کے علاقے میں بھی اور میرے علاقے میں بھی ہمارے پاکستان میں ایک فکرہ بڑا عام ہے میں اسے مثال کے طور پر سمجھانے لگا یہ مثال تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن ہے ہر شہر ایک بندے نے دوسرے بندے سے جا فکرہ دکھا پانی پلا اسے کہا میں نہیں پلا اگلا بندہ اس سے پوچھتا ہے تُو نواب صاحب دبوت رہے آخ دے میں جائے تُو گورنر لگا ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تُو نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا نہیں ہے تو پلا اگر تُو ان جیسا ہے تو سجدہ نہ کر خدا کرے میں سمجھا سکوں میں نے امام مشہر کی قسم جان پوچھ کے میں یہ عادتا نہیں عبادتا سیدادے سے دعا لے کر یہ فکرہ پڑھنا چاہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز ہے پوری توجہ سے فکر ہے کہ سننا اس تک بارتا تُو تکبر کرتا ہے امکو اندہ ملال آلین کیا تُو ان جیسا ہے پتا چلا آدم سے پہلے لوگ تھے جیسے سمجھ آتی جائے میرے ساتھ بولتے ہوں جس کا عقیدہ اجازت ہے میرے ساتھ بولتے ہوں پتا چلا آدم سے پہلے لوگ تھے ایک بات بات چاہیے پہلی بات کیا ہے کہ آدم سے پہلے لوگ تھے دوسری بات بڑے لوگ تھے عام مخلوق نہ تھی جسے ابھی سمجھ نہیں آئی تیسرا فکرہ کہتا ہوں فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کریں ان پر واجب نہ تھا جہاں لی مجھے طاقت میں فکرہ سمجھا سکوں کو واجب نہ تھا ان پر کہ وہ آدم کو سجدہ کریں کائنات میں ہر اپنے پلائے اہرے غیرے چھوٹے بڑے پتلے موٹے کھوڑے کالے مولوی کو ممبر رسول سے چیلنج کر کے فکرہ کہ دو کائنات میں وہ بندے دکھاؤ جن کا فجود دو آدم سے پہلے ثابت کریں آدم بعد میں ہو وہ پہلے ہو بڑے لوگ ہو اللہ نے ان کو سعادت کے سجدہ فاجب نہ کیا جب تک تجھے کوئی نہ ملے تب تک میں نام بتاتا ہوں پہلا محمد دوسرا علی دیسری فاطمہ چوتھا حسن پیچوہ حسین یہ خمسہ نجبہ جنہیں سالوں کو خدا علی کے رہا ہے یہ آدم سے پہلے موجود تھے اللہ نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا کیا تو علی جیسا ہو گیا سجدے کے امام راگے بیس محانی نے ستائیس معنی تحریر فرمایا ہے سجدے کا معنی چھوک جانا سجدے کا معنی گردر چھوکانا سجدے کا مطلب بیشانی دیکھنا سجدے کے معنی اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا اب ترجمیں سن لیں اللہ خیر رہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کیا تو علی جیسا ہے تو آدم کے سامنے کیوں نہیں چھوکا کیا تو علی جیسا ہے تو نے اپنے آپ کو آدم کے سپورٹ کیوں نہیں کیا کیا تُو علی جیسا ہے تُو نے آدم کی بیعت کیوں نہیں کی کیا تُو علی جیسا ہے جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیتوں کی بیعت نہیں آدم کی بیعت تو علی پر باجب نہیں آدمی کی کیا اوقات کہ والی سبایت طلب کریں تُو کیا میں شکا تُو تقبر کرتا کیا تُو ان جیسا ہے کہہ لگے ان سے مقابلہ نہیں اِس سے بہتر اللہ نے فرمایا فخروج منحا نکل یا اللہ اگر تُو نے انہیں نکالنا ہی تھا تو پہلے اپنی بازن میں بٹھایا کیوں اللہ تو آلم الغیب ہے پھر اسے فرشتوں میں بیٹھنے کیوں دیا جب یہ فرشتوں میں چلتا بھرتا پھر رہا تھا کیونکہ یہ عبادت گزار تھا نہیں کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اگر اس نے چھے لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہوتی تو بے حیائی نہ کر دی یہ نمازی نہیں تھا خلافت کے لالج میں نیک بنا ہوا تھا شیطان خلافت کے لالج میں کیونکہ دعوی عبادت آسان ہے دعوی علم مشکل عبادت گزار سے سوال نہیں ہو سکتا ایک بندہ آپ سے کہے میں بڑا عبادت گزار ٹھیک ہے تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اگر کہے کوئی کہ میں عالم ہوں بندے سوال پوچھ لیں گے اور اگر کوئی کہے میں بہادر ہوں دنیا کشتی میں بلا لے گی تو شیطان نے علم کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ یہ معصوم تو تھا ہی نہیں اللہ نے اس سے کوئی سوال بھی نہیں کیا معصوم فرشتوں سے سوال کی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اہل ہو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں ذرا یہ نام بتاؤ اللہ جب بھی عوضہ دینے لگے میار یہی ہے جب وہ ان کے بغیر معصومین کو عوضے نہیں دیتا تو ان کی ولایت کے بغیر تجھے جلت کے سرانے دے خدایہ پہلے دین سے رکال انشاءہو اے ربی آلی کے لئے دینے لگے ہاں انشاءہو عوال جنگی ہے بسم اللہ مداخ آل محمد مشور قصائد عباس صاحب رانہ کا فروض ہوئے میں ابلا کو خوش شامدید کہتا ہوں اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ کا فکرہ سکتے حرص کرنا جائے بسم اللہ بے ایک بانی کے بعد دوسرا بانی آ رہا ہے آپ نے خبرانہ نہیں ہماری احسیت بانی مجلس کی ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرات کرنے بسم اللہ تو تکبر کرتا بسم اللہ کیا اللہ پہلے نکال دے بسم اللہ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ نجاست کو اس وقت دور کیا جاتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے جنہیں سمجھ آئے گی ان کے لئے فکرہ پڑتو خون نجس ہے لیکن میرے پتن میں بھی ہے اور میں ممبر میں بھی ہوں کیونکہ چھپا ہوا ہے زاہر ہو تو دور کرنے کا حکم ہے اللہ ہو یا مصطفیٰ ہو وہ اس وقت تک نجاست کو دور نہیں کرتے جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے تو شیطان کو کیا لالت تھا خلافت میں زیادہ نمازیں پڑھوں تاکہ مجھے بھول کر خلیفہ بنا اتنی خطرناک چیز ہے خلافت کی لالت بدماشوں کو نیک بننا پڑتے ہیں پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائیں اسے انگریزی میں چھے لاکھ سال کی جو عبادت شیطان نے کی ہے اسے انگریزی میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی بیٹا نہیں تھا بھائی نہیں تھا چاچا ماما نہیں تھا ورنہ وہ بھی مل کے کمپین چلاتے لیکن اب اس کی اولاد ہیں ممبر پہ کہتا ہوں اس کی اولاد ہیں کوئی شونی پہ لے جائے شونی پہ کونگیس کی اولاد ہیں کوئی پھاسی پہ لٹکا دے جب تک آباد نکلتی رہتی کونگیس بغیرت کی اولاد ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں سے کہا سارکو فرمال والاولاد جہاں جو تیرے ہیں ان کے مال میں بھی شریک ہو جا ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا مسجد نبی کے دروازے پر ہلیہ تبدیل کر کے شیطان ملون آ کر کھنا ہو گیا اپنے جیسوں سے ہاتھ ملاتا رہا لوگ خوش ہوتے رہے کہ اس بزرگ سے پھیل کر بڑا سکون ہو رہا ہے یہاں تک کہ ابو طالب کا پیدا علی آیا اس نے شیطان کو گرے پار سے بکنا علی نے شیطان کو زمین میں مارا چیخ مار کے کہتا ہے علی تو مجھے نہ مار جو تیری فلایت کا اقرار کرے نہ اس کے نطفے میں اپنا نطفہ سامن نہیں سلامتا ساردہ شیطان رہیت کا اقرار کرے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آج سے جو بھی بادشا علی کی ولایت کا انکار کرے اس پر ناراض نہیں ہونا اسے کہنا ہے اب بے دیگئے باپ پہ پوتھ پتہ پہ گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تیرے باپ نے صفی اللہ کو نہیں مانا تھا تو ولی اللہ کو کیسے مانا تھا انکار کے جراسیم شیطان سے مندکل ہوئے ہیں برنہ علی کی ولایت حلالیوں کا مندیرہ ہے عطا ہے پروردگار ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے عطا کریں چھتے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑی امام نے پوچھا بتا اللہ کا فضل ہے کیا اگر فضل سے مراد دولت ہے پندرہ بیس سال پہلے جو بندہ سعودی عرب سے پیسے کما گیا آتا تھا اس کے دروازے پہ لیقوتہ تھا تمہیں فاضل سمجھ میں آیا ہازہ سمجھ میں نہیں آیا اگر تمہیں ہازہ سمجھ میں آ جاتا تو فاضل سمجھ میں آ جاتا فاضل وہی ہے جس سے پہلے ہازہ ہو من کندو مولا ہو فہازہ دولت فاضل نہیں ورنہ قارون کے پاس بھی دولت تھی حکومت فاضل نہیں ورنہ جزید کے پاس بھی تھی فاضل بیٹا نہیں ورنہ ابو لہب کے پاس بھی تھا اس نے کہا مولا اللہ کا فاضل کونسا ہے پران مجید کی عزت کی قسم میرا تیل شمرانے کی دھمالیں دعو رہاں کیونکہ خدا نے فاضل کسے کہا جسے چاہے اسے ادا کرے وہ کیا امام نے فرما فاضل میرے دادا علی کی بلایا تھا تو نجس ماں کی اولادوں سے نہیں رہتا یہ تو اللہ کا فاضل ہے جسے چاہے اس سے ادا کرے جو بندہ علی کی بلایت کا قائل نہیں اس سے لڑنا فاضل ہے اللہ نے اسے ادا نہیں کی علی کی بلایت وہ کیا کرے علی کی بلایت کوشش نہیں اہتا ہے اللہ شریف ضروف کو اتا کرتا چنے ہوا کو اتا کرتا کیونکہ جنت میں گندی ماں کی اولادیں نہیں جائیں گی اور جیس کرنسی کے بدلے جنت ملتی ہے وہ ہے بلایتِ علی کی بلایت نہ ہوئی تو پھر مرنے سے پٹائی شروع ہوگی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹے ریزارو ہے نشانی اس کی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرتا جائے کوئی بھی جہاں چلن شروع ہو جائے سمجھو دوزخ کی اڈواز بوکنگ ہے بلے دکان سے کوئی چیز لینے لگے پانچ کلو تول دے میں بھئی زائقہ پیشگی میں آگئے اللہ نے بھی پکا انتدام رکھا ہے علی کے دشمنوں کے لیے اور علی کے ذکروں کو اللہ نے یہ حمد اور طاقت دی ہے کہ جو کام اللہ نے قیامت کے بعد کرنا ہے ہم نے دنیا میں شروع کر دیا خدا تمہیں جلائے گا ہم تمہیں جلا رہے ہیں اور اگر علی کا نام سنگے یہاں تھندگ میں سو سو سمجھو جنت کی بھیشگی ہے علی کا نام سے جلتے ہو کام تو یوں ہی سہید قدم قدم پہ علی کے مگید گاؤں گا خدا تو حشر میں دو زک میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے یہی پر تمہیں جلا نام ایک تاثیریں دو علی کے ایک نام میں دو تاثیریں ہیں جس طرح سے بجلی کو ہیٹر سے لگاؤ تو گرمی ہو جاتی ہے ائر کنڈیشن سے لگاؤ تو سردی ہو جاتی ہے حالانکہ کران دیکھ ہے ظرف بدل گئے ہیٹر کا ظرف اور ہے ائر کنڈیشن کا ظرف اور ہے ہیٹر کے پاس کران دے جائے تو گرمی نکلتی ہے ائر کنڈیشن کے پاس کران دے جائے تو سردی نکلتی ہے علی جن و علی جن اللہ میں بھی کراندھے ہیں ایسے حرامی سنے تو دل جال کے رات ہو جاتا ہے حلالی سنے تو دل تنہا ہے حلالی علی کی ولایت کی قدر سعداد کی عزت کی قیمت غریب کی ازاداری کی عظمت سیر کوئی جانتا ہے جسے بی بی زینب کی چادر کی قیمت کا پتہ ہو اتنی سستی نہیں تھی بی بی زینب کی چادر جو کسی عام مشہن پہ قربان ہو جاتے ہیں کوئی بیس کرے علی اور ولی جلاب پہ یا سعدادی کی عزت اور عزمت پہ اسے ایک ہی فکرہ کہا کرو باقی تقریریں بعد میں کرنا پہلے بہن اور بھائی کا خرچہ دیکھ جو اس کام میں ہائے کرتے ہو حسین کی ماں کا صدقہ کائنات میں کبھی اپنے گاہ میں تمہیں ہائے نہ کرنی پڑے حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی گاہ میں نہ رولائے بھائی ملے کا کرو بہن اور بھائی کا خرچہ دیکھ بہن کے پاس چادر نہیں تھی بھائی کے پاس کفہ نہیں دھو باقی جاکر شادی میں اس کو میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ کر اس میں جعفر شادی پہلے دونوں ہاتھ رکھتا ہوں پھر یہ قسم کھا کے فکرہ پڑتا ہوں لاشے دفن کر رہے تھے جزید کے فوجی اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی جسے سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ پھر سنیں جزید کے فوجی اپنے فوجیوں کی لاشے دفن کر رہے تھے جینب ہاتھوں میں رسیہ پہلے تھے کربلا سے بزرد رہی تھی احمد دیکھے کہتی ہے عمر ابن سال کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا قیامت تک شیعہ چیخیں مار کے ہائے ہائے کر کے ہم روکنے رہے ہیں اس فکرے کی قیمت کوئی نہیں جینب بھائی کے قادر سے پوچھتی ہے کیا تو میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا میں نے قسم کھائی ہے فکرہ پھر پڑھنے لگا ہوں ہر شیعہ پہ واجب ہے جب فکرہ سن لینا تو ہائے درور کرنا جینب کہتی ہے عمر سال کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا آگے سے بگارت کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشتا کریں نہ تیرا بھائی مسلمان نہ تیرا غازی مسلمان ہائے داخلہ اللہ تمہاری خائے قبول کرے حسین کی ماں تمہیں کوئی خاملہ دے سوائے خبہ حسین کی اللہ پانی آلے مجلس کو حسین کی ماں کے صدقہ میں سے سلامت رکھیں امام جعفر السادق کی حدیث ہے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لینا امام فرماتے ہیں ایک سو بیس قبیلوں نے کٹھے ہو کر ایک حسین کی لاش کو لوٹو بھائیو بگر کو محمد کا بیتا سمجھ کے تمہیں چاہیے تک کس ہندے دے قریب سے قریب مرد ہے لوگ گھر سے چادر لے کر آتے ہیں اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اس کی وفاق ہو گئی ہے بیغیرت قبیلے کٹھے ہو کے حسین کی لاش کو لوٹو گئے لگے جس کے ہاتھ جو آتا گیا وہ ظالم لوٹا گیا ایک بیغیرت ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم اس بیغیرت کی نظر حسین کی ہنگوٹھی میں تھی اس نے تین مرتبہ اتارنے کی کوشش کی قریب کی انگوٹھی نہیں اتری اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے جنگو بات سمجھ جائیے جو انگوٹھی پہن لی جائے وہ اتر بھی جاتی ہے کبھی کھار جا کے سوچنا باکر بھائی کھار جا کے سوچنا جو انگوٹھی حسین نے پہن لی تھی آخر قریب کی اتریوں میں ہاتھوں میں اتنے زخم تھے اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین نے مادم قبول کرے جناب زہرہ تم سے راضی ہو جو چھوڑیا پھیلا کے بیٹھی ہو اللہ میری تمہاری مشکلیں آسار کرے جو ہاتھ میں اتنے زخم تھے زخموں میں فرم تھا فرم کی وجہ سے حسرت بھائی فرم کی وجہ سے اس کتے سے جب انگوٹھی اتری نہیں مجھے سید معاف کرنا یہ بغیرت کہیں سے تو پتھر اٹھا کے لے آیا ایک پتھر میں حسین کا ہاتھ رکھا دوسرا خنجر رکھ کے پتھر کے ساتھ حسین کے خنجر میں ایسا بار کیا انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا جانب اللہ اس کا خوش دی رہی داری پاس گھنوں کے لے کہاں گئی داری پاس کہاں گئی باتم کر کے باتم کر کے باتم کر کے چلو رہے اور دعا کرنا اللہ بارس کا جل دکھے انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گی جانب اللہ اس میں پوچھتی رہی تیرا لباس کہاں ہے تیری پانچویں انگلی کہاں ہے تیرا سر کہاں ہے اللہ ہر نونے والوں کا دنیا کے کسی کم میں لے لائے بہن کے تین سوال تھے لباس کہاں گیا سر کہاں گیا پانچویں انگلی کہاں گئی غریب نے جواب میں کہا اے نا ریداؤں کہ یا امدی تو بتا تیری چادر کہاں گئی میری انگلی سے میرے لباس سے میرے سر سے تیری چادر زیادہ کیر دیئے روکے کے دیئے سامے گریبا میں شیبر اپنے نیزے کے سار میرے سر سے اما زہرہ والی چادر دو منت کا آخری سکرہ میں مرچ ہونا ایک بے غیرت ہے گوشت کا نام لوں گا سارے لانت پھیجنا مالک ابن بسر جسے جبان ہے سارے کو لانت پھیجنا مالک ابن بسر اس ملون کا ظلم کیا ہے یہ قریب کے سر سے امامہ لوٹ گیا مالک ابن بسر اس بغیرت نے امامہ لوٹا ہے تفصیل سے فکریں نہیں پڑتا لیکن دو جملے ضرور سنو تیرا محرم کو کافلہ پہنچا ہے کوفہ تیرا محرم تین دن بعد اشارہ ہے یہاں پر وہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تین دن بعد بھائی کی آشک بہن نے بھائی کے سر کو دیکھا انہوں نے پورا رستہ کربل آشے کوفہ تک سر نیزے بنی اٹھائے جرے ہوئے تھے کوئی حملہ نہ کر کوفہ میں آئے اپنی چھاب نہیں آگئے ہیں یہ غریب کا سر تو اسید جا کر پڑے میں سعداد کی نوکرانی کے بھائی میں یہ فکر زبان پر لا ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے سر کو نیزے پر چڑھایا کیسے برحال غریب کا سر نیزے میں بہواست ہو گیا نیزے کو اٹھایا بی بی زینب کی نظر پڑی اپنی مردی کے عالم سے پوچھ رہا ہے بھائی کے سر کو اس حالت میں دیکھ کر بی بی زینب نے کوفہ کے بعد آ رہا ہے کوٹ کی لکڑی کی قوحان پر اپنا سر یہ حسین کی قبل ہے یہ میں اس کی قسم تھا بی بی زینب کے ساتھ سے خون نکلنا شروع ہو تو ابھی مالوی سے پوچھے گا کہ حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے تیرے لیے زینب کے عمل کے باوجود مالوی کا فتمہ چاہیے روایت کا پتہ کر روایت خلطو تو مجھے ممبر پر ناملے لینا کندے کا دربار آگیا وہ پہلا دربار جس میں انیخ بیٹیاں پیش ہوئیں اب جلدی کرنے لگو سارا دن حسین کے قاتل بتاتے رہے یہ چیز میں نے لوٹی ہے وہ شرفیہ پھینکا ساتھ سراب پی ترہ ساتھ میں لوٹا ہوا مال کتھا گھر ترہ اس کتے کی باری نہیں آئی یہ امامہ لے کے کھڑا تھا نکر کے اندر اس کی پورا دن باری آئی نہیں اچانک ابن زیاد کھڑا ہو گیا کہتے ہیں میں تھاکیوں جو کچھ لوٹا ہے لے کے واپس چلے جا جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا انعام دوں گا مقتول کی بیہر نے جیل میں چلی گئی جس نے لوٹا تھا امامہ وہ امامہ لے کے گھر چلا گیا جہاں پہ ایک لفظ سمجھنے جانا بات سمجھ میں آ جائے گی اب بکا ایک منٹ میں ممبر پر ہوں کلوبانیدہ حسین صاحب جی بھائی ایک دن کا بھی سید بیٹھے ہیں میں اسے پرشا دینے کے یہ فکریں پڑھ لوں ممبر چھوڑ لوں امامہ گھر لے کے رہے ہیں ایسے صندوق میں امامہ چھپا دیا حسین کا تھکا ہوا قاتل سو گیا امامہ کی خوشبو گھر میں پھیل گئی مومنہ بیوی کی آنکھ کھول گئی قریب آ کے کہہ دیئے کس کا گھر اجان آیا ہے اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی ماں تم سے ناضی ہو جناب زہرہ مالو مالکو علی اکبر کے نالے کے صدقہ جوانو تمہارا ماتم قبول ہو جو ماتم کر رہے ہو